تو جنابِ ذکریہ علیہ السلام نے حضرتِ وریم سے اس صورتِ حال کی وضاحت تلق قرآنِ کریم نے یہ ساری منظر کشی تھی ہے اپنے مخصوص اس حروب میں اور اپنے مخصوص انداز میں فرآ فلما دخل علیہا ذکریہ المحراب وجد عندها رزقا اشارہ ہو جاتا وہ بھی کافی ہے لیکن ڈیٹیل کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا اس میں جو حکمتیں ہیں اس کے لئے میں پوش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں تھوڑی سی رہنوائی کرتا جاؤں فلما دخل علیہا ذکریہ المحراب وجد عندها رزقا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ حَذَا قَالَتْهُ وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ جرابِ ذکریہ علیہ السلام جب مریم کی حجرہ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا تازہ پھل موجود ہیں جن کا موسم بھی نہیں وہاں سردیو میں تازہ خجوریں حضرتِ مریم کے سامنے رکھی ہیں جنابِ ذکریہ علیہ السلام سلام نے فرمایا اَنَّا لَكِ حَذَا بیٹی ہم نے تو یہ خجوریں نہیں بھیجی آپ کے پاس یہ کہاں سے آئیں سیدہ مریم نے صلوات اللہ وسلام بے ساختہ جواباً عرض کیا وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کے فضل و قرم سے آئی ہیں یہ ہے سوق ہمارے میں یہ بات تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان چلی کہ جب بھی کوئی راحت پہنچے جب بھی اس کی مہربانی کی کوئی ادا تمہیں چھو جائے تو سب کچھ اسی کی طرف سے سمجھا کرو انسانوں کی طرف سے نہیں انسان سب کے سب محتاج ہیں اس کے جب بھی کرم کرتا ہے وہ ہی کرتا ہے سیدہ مریم نے تو یہ بھی نہ کہا کہ آپ کی دعاوں سے یہ سب کچھ ملا ہے جیسے ہم کہتے ہیں فرمایا ہوا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قصورِ توحید بڑا بیدار ہے یہاں دوئی برداشتی نہیں ہوگی بڑا بیدار پسمر ہے توحید توحید کی مستی میں سرشار بیٹھی ہے مریم اور زکریہ کی سوال کا جواب دیتے ہوئے کتما دوڑ دوٹ لے جائے مریم کا فرمایا ہوا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ کی طرف سے ہے سیدنا زکریہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے تو ہے ہی رضاق جو وہی ہے لیکن اس کے کچھ ضابطیں ہیں کچھ اصول ہیں ایک ڈسپلن ہے کہ گرمیوں میں گرمیوں والے پھل سردیوں میں سردیوں والے پھل وہ بھیجتا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہاں موسم سردیوں کا ہے پھل گرمیوں والے ہیں سیدہ مریم نے پھر نعرہ لگا ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُ بِغَيْرِ حِسَاب وہ جب دینے پہ آ جائے تو موسم بھی نہیں دیکھتا حساب بھی نہیں کرتا بے موسم ادا کرتا ہے بے حساب ادا کرتا ہے سیدہ مریم کی اس جواب میں حضرت زکریہ کی دل میں سوئی ہوئی ربی حضرین لدن کا ذریعتا طیبہ اِنَّ تَسْمِیُوا الدُّعَ مریم کو اگر بے موسمہ پھل پہچا سکتا ہے تو بوڑے زکریہ کو پاکیزہ اولاد بھی عطا کر یہ میری آرزو خفتہ تھی پنہاں تھی دل و نگاہ کی گہرائیوں میں آج تک میں نے اس کا اظہار تو نہیں کیا دل چاہتے ہوئے بھی لبوں تک یہ آرزو نہیں آئی لیکن آج یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ کہہ بیٹھا ہوں بیٹا چاہیے اور بیٹا بھی پاکی زاکردار والا اس یقین کے ساتھ میرے حضور دابت پھیلائے کھڑا ہوں کہ تو تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں قبول کرنے والا نہیں تجھ سے مانتا ہوں اور جواب چاہتا ہوں یہ ابتدائی حصہ سورہ بریم کا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی اسی آرزو اور تبنہ کی کہانی ہے حرمائے الہ العالمین ازنادہ ربہو نداہاں خفیہ قال رب انہی وہل العزم منی وستالا وحس شیبہ ولم اکم بدعائک رب شقیہ میرے اعصاب ناتواں ہو گئے میرا جسم ضعیفی میں گھر گیا بال سفید ہو گئے بالوں میں چاندی اتر آئی اور بیوی آکرا ہو گئی بچے جننے کے قابل نہیں رہی ہانات کو حسنہ افضار نہیں کہ میں بھی پوڑا میری بیوی بھی آکرا لیکن لم اکم بدعائک رب شقیہ میں جس سے بھاگ رہا ہوں وہ ان حالات کے باوجود بھی دامن بھر سکتا ہے مراد پوری کر سکتا ہے حالات کے ہاتھ سے یہ بات ممکن نہیں اس عمر میں اولاد نہیں ہوا کرتی نہ میں اس قابل ہوں نہ میری دیوی لیکن تو سب کچھ کر سکتا ہے جس طرح مریم کو بغیر موسم کے رزق توچا دیا مجھے بھی بغیر موسم کے اولاد عطا کر میں تجھ سے مانتا ہوں اور تجھ سے ماننے والے کبھی ناکام نہیں رہتے لم اکم بدعائک رب شقیہ یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے میرا ذاتی مشاہدہ ہے میں نے جب بھی تیرے حضور ہاتھ پیلائے میں نے جب بھی تیرے حضور لگ مشاہی کی میں نے جب بھی تیرے حضور دامن پیلائے روح علمین تو نے تو ہر موقع پر میری مراد پوری کی میرا دامن تنگ ہو گیا لیکن تیری عطا کم نہیں ہوئی تو آج بھی اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانتا ہوں رب العالمین نے حکم دیا روح علمین آج اکیلا نہیں جانا عموماً تلہا روح علمین پیغام رسانی کے لیے آتے جاتے ہیں لیکن آج حکم ہوا اکیلے نہیں جانا وقت لے کے جاؤ فرشتوں کا میرے بوڑے ذکریہ نے طلب میں ہاتھ اٹھا رکھے ہیں وہ ہاتھ چہرے پر نہ پھرنے پائیں آسو خوشک نہ ہونے پائیں کہ بیچے کی مبارک باد پہلے پہنچ جائے قرآن قریب نے فرما فنادت الملائی کا وہ قائم یسلی فی المحراب جنابِ ذکریہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ ذکر فکر کے معاول میں معد دعا کے وہ قائم یسلی فی المحراب وہ قائم یسلی فی المحراب محراب میں محراب دعا تھے پشاور کے روشن دمیروں مانگنے کے لیے یہی جگہ ہے سازش ہوئی ہے ابلیس نے سازش کی ہے آپ کو اس مرکز سے ہٹانے کے لیے قبریں سجائی گئیں مزارات پہ جھنڈیاں لہرائی گئیں مجاور بچھائے گئے تاکہ آپ کو پکڑی سے اتار دیا جائے اس مرکز سے ہٹا کر وہاں پرچا دیا جائے لیکن نبیوں اور رسولوں کی سیرت کے حوالے سے قرآن کریم کا آئینہ دکھاتا ہوں کہ مانگنے کی جگہ یہی ہے جب بھی مانگا جائے یہاں آ کر مانگا جائے کہ یہاں آ کر مانگنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا سلیتا ہے فنادته الملائکہ وہ قائم يسلي في المحراب ان اللہ يبشرك بیحیها مصدقا بكلمات من اللہ وَسَجِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًا مِّنَ السَّالِحِينَ ندائی زکریہ تجھے بیٹے کی مبارک ہو اللہ دے تیری عرضو پوری کر دی تجھے بیٹ آتا کیا گیا اس کا نام بھی آپ کو تجویز کرنے کی ضرورت نہیں خود اللہ نے اس کا نام تجویز کر دیا ایک اور مقام پہ فرمایا نام بھی ایسا تجویز ہوا کہ اس سے پہلے کبھی کسی بچے کا یہ نام نہیں رکھا گیا تھا رب العالمین نے فرمایا تو نے اپنی دعا میں ذریعہ تلطیبہ کہا تھا نا تو پھر قبولیت کا یہ انداز ملادہ فرمائیے مصدقہ بکربہ من من اللہ وسیدن وحسورہ وہ اللہ کی باتیں اس کے بندوں تک پہچانے والا ہوگا سچی باتوں کی تصدیر کرنے والا ہوگا سر پلکت ہوگا باوقار ہوگا اور جو تجھے بیٹا دے رہا ہوں وہ پسر تیرا ہوگا پیغمبر میرا ہوگا اس کے سر پہ نموت کا تاج بھی رکھو گا جو مانگا تھا وہ مل گئے اب حیران ہوگئے کہنے لگے انہا یکون لی غلام وَقَانَ تِلْرَاتِ عَافِرًا وَقَدْ بَلَدْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِطِيًّا اِلَاہُ الْعَالَمِينَ میں نے عمر کی اس حصے میں بیٹا مانگیا تُو نے بیٹا دینی کا اعران کر دیا لیکن اب حران ہوں کہ بیٹا ہوگا کیسے میری تو بیوی آکرا میرا یہ حال ہے کیسے ہوگا بیٹا اور گل عالمین نے اس پہ چیدہ سوال کا جواب دیپ کوئسٹن کا جواب چھٹکی میں دے دیا قَدْعَالِ قَانَ قَدْعَالِ ہم نے دینا زکریہ اور جب ہم کسی بات کا خسرہ کر لیا کرتے ہیں اِذَا رَادَ شَيْيًّا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ ہم نے کم کہا قائدات منظم ہو گئی آسمان بلند ہو گیا زمین بچ گئی سر سر شوخیاں لے کر آ گئی بادِ نسیم لطافتیں لے کر آ گئی موسمِ گرمہ حرازتیں لے کر آ گیا موسمِ سرمہ برودت لے کر آ گیا راتِ اندھیروں کا سامان لے کر آ گئی صبحِ صویروں کا پیغام لے کر آ گئی لفظِ کُن کہا ستارے چمکنے لگے مختلف بولیوں میں انہا دل چہکنے لگے سبزِ لہکنے لگے لفظِ کُن کا سورج روشن ہو گیا چاند کا دامن چادنی سے مامور ہو گیا آبشار آ گئے سمندر موجزن ہو گئے دریاں بہنے لگے کُن کہا تُو قائدات منظم ہو گئی یہ کچھ نہ تھا سب کچھ ہو گیا تُو بھی کچھ نہیں تھا موجود میں آ گیا اب ہم چاہیں گے تو تُجھے اس عمر میں بیٹا بھی مل جائے گا نائے تدبیر سورِ قیامہ کی امتدائی آیات میں انسان کے اس مخمسہ کا جواب دیا قرآنِ کریم نے کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا میری ہدھیاں خاک ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ اٹھائے گا فرمایا لا اقسم بھی حال لا اقسم بھی اوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوحامہ اَيَصَبُ الْإِنسَانُ أَلَّا النَّجْمَ عِظَامَةَ بَلَا قَادِرِينَ اَلَا النَّسَوِيَ بَنَانَا انسان حیران ہوتا ہے کہ موت کی بعد کیسے زندہ اٹھائے جاؤں گا رب العالمین نے فرمایا کوئی اور یہ نہیں کر سکتا لیکن ہم کر سکتے ہیں ہم نے تو تجھے قطرہِ ناپاق سے خوبصورت انسان بنا دیا وہ قطرہِ ناپاق کے جس سے تُو بھی نفرت کرتا ہے وہ قطرہِ ناپاق کے جو تیری نظر میں بھی غلیظ ہے اور قابل نفرت ہے ہم نے اسی سے تجھ جیسا حسین انسان بنایا آپ کو چمک دی اسی سے تجھے بنا کر بالوں میں کشش ڈالی جلد میں ملاحت رکھی کانوں میں سمات رکھی گفتگو میں فساحت و بلاغت رکھی فکر میں رفات رکھی اخلاق میں بسات رکھی سینے میں ہدایت رکھی فکر میں رشد کی روشنی بھر دی ایک قطرہِ ناپاق سے تجھے کیا سے کیا بنا دیا تو نہیں تھا وجود میں لائے پھر جب تُو مٹی میں مل جائے دا تو تجھے اٹھا بھی لیں گے ہمارے لئے یہ بات مشکل نہیں ہے رب العالمین نے فرمایا میرے ذکریہ ہم اس عمر میں تجھے بیٹا دے رہے اور ملے گا بیٹا اس کے آنے کے لئے کچھ علامات بھی بتا دی کہ یہ ہوگا باتیں نہیں کرنی ہوگی چپ کر کے رہنا ہوگا پھر وہ بیٹا آ جائے گا رب العالمین نے اپنا وعدہ پورا کیا یحییٰ آئے اس کا نمائندہ بن کر آئے ہاتھوں میں کتاب کی قوت لے کر آئے یا یحییٰ خزل کتاب بقو اللہ یا یحییٰ خزل کتاب بقو اللہ تمام انبیاء علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت قرآن کریم کے آئینے میں چمک رہی ہے وہ سب کے سب انقلابی تھے دعوے سے کہہ رہا ہوں اور اس کے لئے آپ نے زمین کو جج بناتا ہوں اپنے زمین سے پوچھئے اللہ نے آپ کو بھی توفیق دی ہے آپ نے بھی بہت مطالعہ کیا ہے قرآن کریم اور سنت کو جہاں تک ہو سکا ہے آپ نے بھی سٹڈی کیا ہے میرا باغہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام انقلابی تھے موسیقی